اسلام علیکم دیئر انفرائیڈرز ویلکم تو انفرائیڈز یوٹیوب چینل دوستو انسان اپنے دماغ کو استعمال ملا کر نیت نئے انفینشن کر رہا ہے اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں بہت دلچسپ انفینشن سامنے آ رہی ہیں ملٹی ٹاسکنگ اور ٹائم کی کمی جیسے چیلنجن سے نبڑنے کے لیے آئے روز نیت نئی پرڈکٹس اور حیرت انگیز چیزیں مارز وجود میں آ رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے دلچسپ اور مزیدار انمنشن کے بارے میں جیان دوستو اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں تو مزے مزے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے یہ ایجاد ہے ایک چائنیز کمپنی کی جس کا نام ای ہینگ اے ہے اور کمپنی کے نام کے ساتھ اے اے وی کا اضافہ کر کے بنایا ہے ایک منی ہیلیکپٹر ڈیئر انفرائیڈرز یہ منی ہیلیکپٹر بہت دلچسپ اور مزے کی سواری ہے کیونکہ اس کے پروپیلرز عام ہیلیکپٹر سے بلکل مختلف ہیں اور اس کو ائر ٹیکسی کا نام بھی دیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک ٹرون نہیں بلکہ ایک ایسا ہیلیکپٹر ہے جس میں آپ مزے کی رائیڈ لے سکتے ہیں ای ہینگ اے اے وی نام اس ائر ٹیکسی میں بہت دلچسپ فیچر انسٹرائیڈ کیے گئے ہیں مختصر سی ٹویننگ کے بعد بلکل آسانی سے اس میں سفر کیا جا سکتا ہے لیکن کمپنی کا کہنا ہے کہ ابھی بھی اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والے وقت میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو اس ویڈیو میں نظر آنے والا موڈل ای ہینگ ٹو سکسٹین ہے جو کہ سب سے چھوٹا اور ہلکے وزن کا موڈل ہے اس موڈل کے انجن کا وزن چالیس کلو گرام ہے جو دو سو ساٹھ کلو گرام وزن بہ آسانی اٹھا سکتا ہے اس موڈل کے سپیڈ ایک سو ساٹھ کلو میٹر فی گھنٹا ہے اس موڈل کو بنانے والی کمپنی نے اسے مسلسل ڈیٹ سے دو گھنٹے تک ہوا میں اڑایا ہے اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا شور نہ ہونے کے برابر ہے واہ یہ تو کم مال کا ورنکہ ٹولا ہوا بھائی کمپنی بہت جلد اس شاکار کو میدان میں اتارے گی بلکہ ہوا میں اتارے گی یعنی دو ہزار اکیس میں یہ سیل کیلئے پیش کر دیا جائے گا خرید لینا بھائی چائنہ کا مال ہے نمبر دو بوبسلا بوبسلا ایک ایسی سواری ہے جس کی رائیڈ آپ برفیلے میدانوں میں بھی لے سکتے ہیں اور یہ روڈ پر بھی آپ کو اتنا ہی مزہ دے گی یہ سکیٹنگ کا ایک دلچسپ ایکسپیرینس ہوگا یہ وہیکل دیکھنے میں ایک ریسنگ کار جیسی لگتی ہے اس کے بریکس بڑے کمال کے ہیں جو آپ کو ایک دم محفوظ رکھتے ہیں اس کے ویلز سٹریرنگ کی بجائے دو ہینڈلز کی مدد سے کام کرتے ہیں یہ گاڑی آپ کو ایک گھنٹے میں تیس کلومیٹر کا سفر تیک را سکتی ہے اس کو چلانے کے لیے سیفٹی کو خاص طور پر ذہن میں رکھا جائے کیونکہ اس کی چھات تو ہے نہیں لیکن آپ ہیلمٹ اور دوسری سیفٹی پروڈکس استعمال کر سکتے ہیں اور اس کی رائیڈ کے مزے لے سکتے ہیں نمبر تین یہ نینو کار تو کمال کی ہے دیکھنے میں خوبصورت چلنے میں سموت یہ گاڑی تو روڈ پر زیادہ جگہ بھی نہیں گھیرتی اور بڑی گاڑیوں کے نسبت آپ کو ٹریفک جام سے چھٹکارہ دلا کر پتلی گلی سے آفیس پہ پہنچا سکتی ہے بوس بھی خوش آپ بھی سمارٹ اس گاڑی کے ڈیزائن کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ ڈیسیبل لوگ اس گاڑی کو کیسے چلا سکتے ہیں تو جناب کمپنی نے ان کا بھی خاص خیال رکھا ہے اس کمپنی نے کچھ وہیکلز ایسے بھی بنائی ہیں جو ڈیریکٹی ویچیئرز کے ذریعے چلائی جا سکتی ہیں اب ڈیسیبل پرسنز کو پریشانی کی ضرورت نہیں جہاں دل کرے چلے جاؤ اس گاڑی میں صرف ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے ذرا پاکستان آنے دو دس بندے نہ بٹھائیں تو پھر کہنا نمبر تھری ریڈ شارک بائیک انسان نیچر کو بہت قریب سے انجوائی کرنا چاہتا ہے تو اسی ضرورت کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایک سپینش کمپنی نے ریڈ شارک بائیک تیار کی ہے یہ پانی پر چلانے کے لیے بہت مزے کی سواری ہے اس ریڈ شارک بائیک پر پیڈل مجود ہیں اس بائیک کو مختلف موڈلز میں بنایا گیا ہے اس ویڈیو میں آپ ریلیکس موڈل دیکھ رہے ہیں اس کو مختلف سپیڈ لیول پر چلایا جا سکتا ہے زیادہ سپیڈ مطلب زیادہ بیٹری کنزیوم بس کم سپیڈ پر چلائیں اور زیادہ مزہ پائیں دوستو پوری دنیا میں سرونگ کو بہت پسند کیا جاتا ہے یہ ریڈ اگر پانی پر ہو تو کیا ہی کہنے ایک سویڈش کمپنی نے سرونگ کو نیا مزہ دینے کے لیے اویک ریوک بنائی ہے یہ الیکٹری پاور بوٹ 56 گلومیٹر فی گھنٹہ گرفتار سے دورتی ہے اور ہوا میں اچھلنے کے لیے آپ کو لہروں کی ضرورت نہیں بس اس کے اوپر اچھلیں اور لہروں جیسا مزہ لیں اس کے خاص بات یہ ہے کہ کم پانی کے لیول پر بھی ریل سرونگ کا مزہ دیتی ہے اس الیکٹرک بوٹ کی بیٹری 25 منٹ سے لے کر 45 منٹ تک ٹائمنگ دیتی ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بوٹ کی سپیڈ کتنی ہے رسہ پکڑ کر سرونگ کرنے سے تو بہتر ہے نا نمبر 5 وارٹر کار پینثر اس ویڈیو کی آخری اور بہت ہی مزے کی رائیڈ ہوگی وارٹر کار پینثر بیعاق وقت روڈ اور پانی پر چل سکتی ہے یہ بہت ہی کمال کی کار ہے روڈ بلاک ہو جائے تو پانی میں گھس جاؤ یہ کار اس پار لے جائے گی اس گاڑی کا ڈیزائن بہت کمال ہے کیونکہ اس کا انجن اسے روڈ پر ٹائروں کی مدد سے بھگاتا ہے اور پانی میں اس کی شیپ اور وارٹر فیچر سے چلاتا ہے وارٹر کار پینثر گراؤنڈ یا روڈ پر ایک سو تیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے دوڑتی ہے جبکہ لو لیول پانی پر بھی ستر کلومیٹر فی گھنٹا اختیہ کرتی ہے چار لوگ بہ آسانی اس کی رائیڈ کے مزے لے سکتے ہیں ارے یہ تو فائر فائٹر کا بھی کام کرتی ہے ڈیر انفو رائیڈرز اور مزے مزے کی رائیڈز لینے کے لیے چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ